ویلکم بیک تو اسپیسو پرگیم میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایک مصنف بہت زہانت کے ساتھ کچھ لکھ پاتا ہے لکھتا ہے لکھنے کے لیے بڑا آپ کو چاہیے بہت سلا بھی چاہیے آپ کو بڑا نالج بھی چاہیے ریسرچ بھی چاہیے کانفیڈنس بھی چاہیے جو کہ دوسروں کے پڑھنے کے لیے ہو اور یہ بڑا مہارت طلب کام ہے اور اکثر لوگ اس کو عمر کے آخری حصے میں جا کے یہاں جو بہت پرانے ہو جاتے ہیں تب کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک ایسی رائٹر اس وقت موجود ہے جنہوں نے کم عمری میں ہی کمال کر دیا مصنف بن گئی اور کیا کمال مصنف بلکل اور ہم آپ کی ملاقات ایسی ایک کم عمر مصنفہ سے کروانے والے ہیں جنہوں نے سولہ سال کی عمر میں آٹھ کتابیں شائع کی ہیں اور بیل ارکوامی جو شائعین کے ساتھ دو پاڈکاسٹ کی مصنف بن کر پاکستان کی کم عمر مصنفہ کا عزاز بھی اپنے نام کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مریم عارف مریم thank you so much سب سے پہلے تو آپ کو بہت 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 ببارے بات اتنی کم عمر میں آپ سے آٹھ کتابیں لگ دیں thank you so much مریم بہت امپریس ہوئے ہم اپنی سب سے پہلے ہمیں ان آٹھ کتابوں کے حوالے سے بتائیے ایک تو یہ کہ آپ کو رائٹر بننے کا خیال کیسے آئے اتنی ینگ ایج کے اندر اور پھر ان آٹھ کتابوں کو آپ نے کیسے مرتب کی اپنی زیرنی کے حوالے سے ہمیں بتائیے so basically یہ جو ایٹ بکس ہیں ان کو جن سے انسپاریشن لیا basically وہ میری مدر ہے وہ خود ایک اردو رائٹر اور نوبلسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایٹ بکس ہیں ان میں سے فرسٹ فائیو جو ہیں وہ سیل فیلپ بکس ہیں اور جو ٹو ہیں وہ چیلڈرنس بک ہیں وان نوبل ہے اس میں اچھا مریم یہ بتائیں کہ آپ کو شاک کیسے ہوا رائٹر بننے کا کیونکہ نوملی لوگ شاید پڑھتے بہت شاک سے بکس ہیں یہ سمجھ میں تو پڑھتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر چلے آپ کو پڑھنے کا شاک بھی تھا تو خود سے لکھنے کا آئیڈیا کیسے آیا بیسیکلی میری مدر کیونکہ خود رائٹر ہیں تو ان سے انسپیریشن لی اور ایوز لائک اوکی شی کن رائٹ ویری ویل اور اس طرح میں نے بھی سٹارٹ کر لیا اپنی رائٹنگ کی چیلی اچھا تو یہ جو سبجیکس آپ نے چوز کیے ان کے پیچھے بھی آپ کی امی ہی ہیں یا یہ آپ کی اپنی انسپیریشنز ہیں اسپیریشنز ہیں اس کے حالے سمجھے تو بیسیکلی جو سبجیکس چوز کی ہیں یہ میں نے خود کی ہیں اپنی مرضی سے جو فائف سیلف ہلپ بکس ہیں ان میں سے جو فور ہیں وہ ایک سیریز میں اور یہ جو فور ہیں ان کا بسیکلی مقصد یہ کہ یہ یوت کو امپاور کریں اور جو نوجوان لوگ ہیں ہم لوگ وہ ان سے انسپیریشن لیں اور آگے بڑھیں اور یہ جو فیفت والی ہے بسیکلی کوپی رائٹنگ کے بارے میں اور جو دو چلرنز بکیں بسیکلی چلرنز کے لئے لکھے گئے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے سٹوریز کو پڑھیں اور ون نوول ہے بسیکلی جو ففٹی تھاؤزنڈ ورڈز پہ بیسیکلی اچھا اس نوول کے حوالے سے بتائیں کیونکہ آپ نے جس سے کہا باقی بک سے اور آپ نے ایک نوول لکھا اس نوول کا آئیڈیا بسیکلی کیا تھا بسیکلی نوول کے پیچھے یہ تھا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا آیا تھا بیٹھے بیٹھے کہ I can write a fiction novel صحیح ہے تو پر میں اس کو ایکزیکیوٹ کیا میں بیٹھی لکھنے اور اس میں سٹارٹنگ میں مستیکس ہوئی لیکن اس کے بعد آئیستہ آئیستہ میں نے پورا نوول لکھا اچھا جس ایج میں آپ ہیں نا اس ایج میں انسان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں ان میں سے ایک خیال یہ رائٹر بننے کا بھی ہوتا ہے اور بہت سے بچے بچیاں لکھتے ہیں I still remember کہ ہم بھی کوشش کرتے ہوتے تھے لیکن بڑی ضروری ہوتی ہے اگر پیرنس کی طرف سے گائیڈ لائنگ مل جائے کہ بکس کیسے اس کو بک کی صورت میں کیسے لے کے آنا ہے کیونکہ اس کی کپنی شکل ہوتی ہے اور پھر اس کو پبلش کیسے کرنا ہے تو اس میں ساری پیرنس کی سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کوئی بچہ یا بچی جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ رائٹر ہے لیکن وہ پبلش ہونا چاہتا ہے اس کو آپ کیا مشورہ دیں گی مریم تو بیسیکلی آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اگر آپ نے کوئی بھی پبلشنگ پلیٹ فارم پر جانے چاہے وہ سیلف پبلشنگ ہو کیونکہ دو ٹائپ آف پبلشنگ میں آتے ہیں ایک سیلف ہو اور ایک جو ہے وہ ٹیڈیشنل پبلشنگ آپ نے دونوں میں سے جو بھی کرنا ہے اس میں سے آپ پہلے سب سے پہلے جاؤں یوٹیوب پہ اس پہ دیکھو کہ آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے اور ان میں سے جو صحیح لگتا ہے اس کو آپ اٹینڈ کرو لیکن میں نے خود سیلف پبلش کی ہے لیکن لوگ اکثر ٹیڈیشنل پبلشنگ کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سوٹ کرتا ہے ٹھیک اچھا مریم چونکہ آپ ہمارے ایکسپریسوں کا حصہ مریم چاہیں گے ایک چھوٹا سا میسیج وہ تمام بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور رائٹر بننا چاہتے ہیں ان کو کو میسیج دیتے ہیں تو بیسکلی میسیج یہ ہے کہ پلیز اگر آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں تو بیسکلی سب سے پہلے باچوں کی بکس پڑھیں کیونکہ اگر آپ باچوں کی بکس پڑھیں گے تو آپ کو ان سے نہ صرف انپیریشن ملے گی آپ کی وکائبلری اچھی ہوگی اور اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو پہلے بک ریڈنگ کریں جس بھی آپ نیش میں جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر لکھ لیں اور ابھی کوئی لکھ رہی ہے بک جو پبلش ہو رہی ہے آنے والی کوئی بک ہے بیسکلی ابھی میرے ایک فکشن پر کام کر رہی ہوں اور وہ جلد ریلیس ہونے لگی ہے میں نائنٹھ بک ہوگی اور جتنی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بک کے ٹائٹلز ہم چلا رہے ہیں آپ کے سامنے ان کی بکس کریدیں پڑھیں ان کو سپورٹ بھی کریں اور پہلے اپریشیٹ بھی کریں اور مریم عارف ہمارے ساتھ تھی اتنی کام اومر میں انہوں نے آٹھ کتابیں سائے کی ہیں نوی کتابیں کام کریں آج ایکسپرسو کا حصہ بنی اور ایک سو پراؤڈ آف یو مریم بیشو بیری بیسٹ آف لا کسی نور پر میں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے ہیں ایکسپرسو